اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس سکس دیرو فور پریکٹیکل اسائیمنٹ نمبر ٹو کے بارے میں جس کی جو ڈیوٹ ڈیٹ ہے وہ سیونٹین جولائے ہے تو سٹوڈینٹ اسائیمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سی ایس کے تمام سبجیکٹ ان کے اسائیمنٹ کی میں پیڈ سروس پروائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ پیڈ بیسز پر اسائیمنٹ بنوانا چاہتا ہے اس پریکٹیکل بک کی ٹوانٹی بائی ٹوانٹی مارس کی گرنٹی کے ساتھ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے 0349767315 یہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں افورڈیول پرائس پر آپ کو اسائیمنٹ تیار کر کے دی جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل اسائیمنٹ بنانا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ورچول مشین باکس انسٹال ہونا چاہیے یہ سوفٹوئر انسٹالیشن کی ویڈیو جو ہے وہ میں نیچے دسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے دیکھ کے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کا استعمال سیکھ لینا ہے یا تو آپ مطلب اگر آپ نے یہ سوفٹوئر انسٹال کیا ہوا ہے پھر آپ میری ویڈیو دیکھیں یا پھر آپ پہلے سوفٹوئر انسٹال کر آئیں پھر میری ویڈیو دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو صرف پروگرام رن کر کے اور کوڈ جو ہے وہ دکھانے والا ہوں یہ نہیں بتانے والا کہ یہ سوفٹوئر کیسے انسٹال ہوگا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ایدروائز اگر آپ مصروفیات کے وجہ سے یہ اسائیمنٹ نہیں بنا سکتے تو یہ میرا وارسائیپ نمبر ہے اس پر آپ کا کر سکتے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ تھی سار کی کہ آپ نے اس طرح سے کچھ اوٹپوٹ جنریٹ کرنا تھی اور آپ نے جو سار کو دینا تھا you are required to submit c program source along with the output screenshot ایک جو screenshot آپ نے دینا ہے اوٹپوٹ کا اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ c program کو اٹھ دینا ہے یہ دو چیزیں آپ نے جو ہے وہ سار کو پروائیڈ کرنی ہے جناب سب سے پہلے اوٹپوٹ کی بات کریں تو اوٹپوٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جا کے میں نے open terminal کیا اچھا جب آپ یہاں پہ terminal کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ cd desktop کیونکہ ہماری file desktop پہ بڑی ہوتی ہے یہ کرنے کے بعد clear اس طرح سے آپ دیکھیں desktop اوپر چلا گیا اب میں command دے سکتا ہوں ٹھیک ہے first one sorry یہاں پہ first one رکھا ہوا ہے میں نے file کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن sir نے جو سگست کیا ہے وہ first one ہی ہے first one dot out ٹھیک ہے اس کے بعد first one dot out یہ دیکھیں print ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایکسٹرا چیز کی ہے کہ آپ کی assignment unique رہے یہ میں نے ویڈیو آئی ڈی ایڈ کر دی ٹھیک ہے اب اس کو sir کے output کے ساتھ match کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ sir کا output ہے یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے وہ ہی first out first dot c physical memory zero یہ page وغیرہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں سب کے ٹھیک ہے لیکن ہمارے almost سیم ہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ end تک ہمارے سیم ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں لیکن ہمارے سیم ہی ہیں جیسے sir کے ہیں کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ sir کے equal to ہم جو ہے وہ اس کو تیار کریں assignment کو جیسے sir نے تیار کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی security کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی assignment دوسری assignment کے ساتھ match نہ ہو تو جب آپ کی ویڈیو آئی ڈی لگا دی ہوگی ہم نے تو وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی باقی سٹوڈنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح سے میں ہر سٹوڈنٹ کو ویڈیو آئی ڈی لگا کے دوں گا اس کی ویڈیو آئی ڈی تاکہ اس کی assignment کسی دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ match نہ ہو اور اس کی assignment جو ہے وہ unique صرف جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایک assignment بنا لیتے ہیں اور سب کو submit کرواتے رہتے ہیں سب ہی بچوں کو دیتے ہیں لیکن میں سب کی الگ سے ڈی لگا کے دوں گا ٹھیک ہے اب بات کر رہے ہیں code کے بارے میں تو code پہ چلتے ہیں اور ابھی تک ویڈیوز upload ہو چکی ہیں لیکن code جو ہے وہ صحیح نہیں دیا گیا اس میں mistake تھی سیکنڈ پارڈ کو فرس پہ اور فرس پارڈ کو سیکنڈ پہ int main کو start میں لے گئے اور student code لکھتے ہیں run نہیں ہوتا اب میں آپ کو complete code جو ہے دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے line اس کے بعد یہ آپ کی third line ہے اس کے بعد یہ آپ کی fourth line ہے ٹھیک ہے دیکھتے جائیں میں نے کسی بھی line کو skip نہیں کیا ایک ایک line آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے changing کہا پہ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تھا ہمارا code اگلے folder میں چلا گیا تھا یہ دیکھیں اب یہ میں پورا code دکھا رہا ہوں یہاں تک ہمارا code جو ہے وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے اس سے نیچے ہمارا code نہیں ہے اب یہاں پہ آپ نے جناب changing کہاں پہ کرنی ہے بات changing کیا آ رہی تھی تو یہاں پہ my video id ویسے لکھا رہے ہیں یہاں پہ اپنی ڈی بدل لیں یہاں پہ اپنی ڈی بدل لیں ٹھیک ہے تو یہ تھی student آپ کی assignment جب آپ نے یہ code لکھ لیا اور اس کو یہاں پہ کیسے لے کے آتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ ویڈیو کو دیکھیں سارا کچھ سمجھیں کہ ویڈیو یہاں پہ code کیسے لے کے آتے ہیں سی فائل اس میں کیسے بناتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے assignment نمبر وان سی ہے 604 میں سکھایا ہوا ہے وہ علاق سے ویڈیو آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گی اور یہاں پر بھی آپ نے screenshot لے لینا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہاں پہ گیا ہمارا output ٹھیک ہے یہاں terminal میں ہوتا ہے اگر آپ کا گم ہو جائے نا یہ terminal ہے یہاں سے آپ screenshot snapping tool کی مدد سے لے کے سارا کو submit کروا سکتے ہیں ورنہ یہاں پر بھی option ہوتا ہے ٹھیک ہے snap لینے کا یہ دیکھیں tag snapping tool یہ دیکھیں اس سے بھی آپ snap لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو snapping tool ہے اس کی مدد سے لے کے وہاں پہ ہم جمع کروا سکتے ہیں یہ رہا ہمارا snapping tool ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے مدد سے آپ نے اس طرح سے snapping tool سے screenshot اتنا بنا لینا ہے آپ نے output کا اور یہ دیکھیں اس کو msword فائل میں جائیں گے ڈریکٹ یہاں سے ہی اور یہ دیکھیں یہاں پہ control v کریں گے تو یہ paste ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا screenshot paste ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے screenshot paste کر دینا ہے اور جو code آپ نے لکھا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ والا اس کو control a کریں گے control c کریں گے اور جناب اس کو paste کر دیں گے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے سر کی فائل میں اور اوپر لکھ دیں گے c program source code اتنا لکھ دیں گے اور screenshot کے اوپر آپ screenshot لکھ دیں گے یا output screenshot لکھ دیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو assignment سمجھا گی ہوگی اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کی ایکم پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو notification مل جائے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ ایمان اللہ اپنا خیار رکھے گا